سرکار جنتہ پر کوئی بھی نیا ٹیکس نہیں لگانے والی ہے بیتمندری نے کہا کہ بجٹ میں کچھ ٹیکس کو اور کم کیا جا سکتا ہے بیتمندری نے کہا کہ اتراکھر میں جی ایس ٹی لاغو ہونے سے پندرہ سو کرو روپے کی اترکت آئے کانومان ہے اس کے علاوہ بجٹ ستر میں سرکار گیر ضروری ٹیکس اور کانونوں کو ختم کرنے کی تیاری میں ہیں ٹیکس کی گروت ریٹ دوہزار سولہ سترہ کے سترہ فیزدی سے پڑھ کر اس ویتے ورش میں انیس فیزدی سے زیادہ ہونے کا نمان بھی ہے ہمارا یہ پریاس ہے کہ راج جی کی بگڑی بھی آرثی کستیتی کو صدارنے کا ہم لینڈ مارک کام کریں گے ہم راج جی کی جنتہوں کی بیکشاہوں پر کھڑا اترنے کا پریاس کریں گے یہ بجٹ گاؤں گریب کسان جگی جوپڑی کے انسان کا ہوگا جو راج جی کے اندر ایک نئی دشاہ دینے والا ہوگا جی ایسٹی آنے کے بعد ہمارے دروازے کافی کھل گئے کیونکہ ہم کنجیومنگ سٹیٹ ہیں اور کنجیومنگ سٹیٹ ہونے کے ناتے ہی ہمارا ہمیں لاب کا ایک مارک دکھاتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا فوکس رہے گا کہ ہم نون ٹیکس ریبینیو کے کس ہماری مدیں ہیں ان سبھی مدوں پر ہم بہتر پردرسن کریں ہمارا یہ بھی فوکس رہے گا کہ ہم جنتا کے اوپر اترکت کروں کا بوزنے ڈالیں اور ایک بہترین بجٹ دینے کا پریہاس ہمارا ہے سر آپ کی بات سے ایک بات تو اس پشٹ ہو رہی ہے کہ جنتا پر کروں کا بوز نہیں پڑے گا ایک چیز اور کے لئے گا کیا کچھ ٹیکس کم کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے دیکھیں کچھ ٹیکس تو ہم نے کم کرنے شروع کر دیئے تھے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے جو پیٹرولیوم پدار تھا اس کی وجہ سے ہمارے پیٹرول اور ڈیجل کا دام مہنگے ہو گئے تھے اور اس کا ہم کو کوئی لاب نہیں ہو رہا تھا سرکار نے تو تدکالین سرکار نے یہ سوچا تھا کہ اس سے ہمیں بیس چوبیس پچیس کروڑ کا لاب ہو جائے گا لیکن وہ لاب اس کو ہوا نہیں اس کی جگہ نقصان ہوا ہے اور جنتا پر بھی اناوشک روپ سے سیس کا باہر پڑا ہے ہم اس طرح سے ایسے سنسوذن نیمت روپ سے پرکریہ جاری رکھیں گے ایسے سبھی کانون جو کانون اناوشک بنے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم سماپت کرنے کا پریاث کر رہے ہیں ایک نئی شروعات کر رہے ہیں اور جنتا نے ہم پر بھروسہ کیا اس لئے اس بھروسے کا ہم پورا وشواس جنتا پر پیٹ کرتے ہیں ویٹ ہٹے گا اور جی ایسٹی لگے گا اگر ریوینیو کی بات کر رہے ہیں تو کیا ٹارگٹ آپ کو دکھائی دیتا ہے 2017-2018 کے لئے دیکھیں ہمارا جو ہمارا جو ٹیکس ریوینیو ہے اس ٹیکس ریوینیو میں ہماری بروتھ ریٹ سیونٹین پوائنٹ یہ وانیٹ پرسنٹ ہے جو ابھی پڑھ کر کے اننیس یا بیس پرسنٹ کے آسپاس ٹکے گی اور جب اننیس یا بیس پرسنٹ ہماری بروتھ رہے گی تو ہم لگ بگ پندرہ سو کروڑ کے لاب میں رہیں گے 2017-2018 میں ہم لگ بگ لگ بگ اس تحتیم میں آ کر کے کھڑے ہوں گے تو پنجی کا یہ اس پسٹ کہنا ہے کہ جنتہ کو رہت ضرور ملے گی اور ٹیکس ریوینیو بڑھ جائے گا تہرہ دون سے ویڈیو جنرلیسٹ سونی کمار کے ساتھ من موہن بھٹ نیوز اسٹیٹ اتراخند ہاں جی اب بولو کیا کہہ رہے ہو